بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں سردار شاہویز آج ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ تمام احباب کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و افیر سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام احباب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے ناظرین یہ یوٹیوب چینل رابلپنڈی اسلام آباد کے اندر جتنے بھی اون گوئن ریل سٹیٹ کے ہوسنگ پروجیکٹس ہوتے ہیں ریل سٹیٹ کے حوالے سے اور جتنے بھی ایک میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں اس حوالے سے یہ چینل بنایا گیا ہے اور جتنی بھی اپڈیٹس ہوتی ہیں جتنی بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس چینل کے ذریعے آپ تمام احباب کو ملتی رہتی ہیں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں داکہ آنے والی اپڈیٹس آنے والی ڈیٹیل بروقت آپ کو اس چینل کے ذریعے ملتی رہیں ایک بڑی خبر کے ساتھ آپ تمام احباب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں رینگ روڈ کا ایک مسئلہ تھا جس سے جو ہے وہ بہت ساری سوسیٹیز کے اوپر بران آیا ایک برا وقت آیا جس کے اوپر انہوں نے سفر کیا بہت ساری ہوسنگ پروجیکٹس نے بہت ساری سوسیٹیز نے جس کے اوپر تمام تر شہریوں نے اس کے اندر انویسمنٹ کی ہوئی تھی اور اس کے بعد رینگ روڈ کی الائیمنٹس چینج ہونے کی وجہ سے تمام تر لوگ ایک بار خوف زدہ ہو گئے میڈیا کے اوپر یہ ساری چیزیں ہیں اور ہم نے اس چیز کو بڑا افیکٹ ہوا اور آج ایک جنرل ڈسکیشن کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں کہ رینگ روڈ کا اصل میں مسئلہ کیا تھا اور ڈپٹی کمیشنل اور راولپنڈی ڈویجنل نے جو ہے اس کا کیا آگے نوٹیفکیشن کیا ہے جو کمیشنل راولپنڈی ڈویجنل ہے انہوں نے یعنی یہ سٹارٹ کہاں سے ہوگا اینڈ کہاں پر ہوگا اس کے اندر کتنے پیسے ابھی تک دے دیئے گئے ہیں اس کی نیکس الائیمنٹس کیا ہوں گی میرے کے ذریعے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جتنی زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ تمام احباد کو سمجھا سکوں وہ سمجھاؤں گا آپ نے یہ میری ویڈیو کمپلیٹ واج کرنی ہے اگر آپ نے رینگ روڈ کی وجہ سے دیکھیں کوئی بھی پروڈیکٹ آتا ہے سب سے پہلے ایک جنرل ڈسکس کر لیتے ہیں کوئی بھی پروڈیکٹ آتا ہے تو جب اس کے ساتھ کوئی بھی گورنمنٹ کا روڈ یا کوئی بھی موٹر بیر یا کوئی بھی جیٹی روڈ یا کوئی چیز بھی گزرتی ہے تو اس سے تمام تر ہوسنگ پروڈیکٹس کے اندر فائدہ ہوتا ہے میں ایک سوسائیٹی کا اگر چورن بیچ میں شروع کروں کہ نہیں جی اس کے اندر بلوڈ سٹی کو بہت فائدہ ہوگا اس کے اندر روڈل انکلیو کو بہت فائدہ ہوگا اس کے اندر کیپیٹل سمارٹ سٹی کو بہت فائدہ ہوگا تو بھئی یہ ایک غلط بات ہے غلط بیانی ہے کیونکہ جب کوئی بھی روڈ پبلک کا روڈ ہوتا ہے جب کوئی بھی روڈ گزرتا ہے کوئی بھی گزرتی ہے تو تمام تر ہوسنگ پروڈیکٹس کو اس کے اندر فائدہ ہوتا ہے یہ تو ایک کومن سینس کی چیز ہے اسی کے اندر جو ہے آپ کی یہ نووہ سیٹی ہے دیلائیف ریزیڈنشیا ہے تو میچ اسے کہ بہت سارے ایسے آسنگ پروجیکٹس ہیں جن کا نام لینا ہے جو ہے وہ میں بھی تمام کا نام نہ لے سکوں تو جناب کیا انہوں نے کہا ہے آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈپٹی کمیشنر جو راول پینڈی ڈیویزن کے انہوں نے رنگ روڈ موٹر ویہ سٹینڈرڈ کے مطابق 3 پلیس 3 لینس پر مشتمل دوریہ گیریج پر بنایا جائے گا جس پر تمام گاڑیاں 120 کی سپیڈ سے چلیں گی اور اس کے علاوہ اس کے اندر روڈ کے اندر پانچ انٹرچینج ہوں گے یعنی راول پینڈی رنگ روڈ پانچ انٹرچینج پر مشتمل ہوگا بہت زبردست بات اور جو چپگیلی روڈ سے اڈیالا روڈ اور چکری روڈ سے گزرے گا یعنی اس کا جو گزر ہوگا وہ چپگیلی روڈ اڈیالا روڈ اور چکری روڈ سے گزرے گا اب اس کے اندر علیانہ راول پینڈی کے لیے بڑی خبر پی ڈبلیو پی نے رنگ روڈ مصوبے کے لیے پی سی وان نے چوبیس بلین کی رقم منظور کرا لی یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ جب کسی بھی پروجیکٹ کے لیے یا کسی بھی گورنمنٹ ادارے کے لیے جب اس کی پیمنٹ جو ہے وہ رقم جاری ہو جاتی ہے تو وہ ایک خوشائن بات ہوتی ہے تو چوبیس بلین کی منظوری جو ہے وہ دے دی گئی ہے اب اس کے اندر آگے کیا کیا ہوگا تو تھوڑا سو اس کے اوپر نظر سانی کر لیتے ہیں کہ جو انہوں نے ابھی کمیشن راول پینڈی ڈیویجن نے ٹویٹ کیا ہے کہ راول پینڈی رنگ روڈ کے منصوبے کو آلہ جامعہ پنانے کا کام بہت تیزی سے کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں پی سی ون کے لیے چوبیس بلین کے رقم بھی پی ڈیوی پی نے منظوری کر لی ہے جس کے تحت 38.3 کلومیٹر کا مین گیریز بنایا جائے گا جس کے منصوبے کا آغاز این فائیو جیٹی روڈ سے لے کر تھلیاں انٹرچینج تک کیا جائے گا یعنی یہ جس طرح میں نے ایک بتا ہے کہ چکویلی روڈ چکویلی روڈ سے اسی طرح آپ کا جو ہے وہ تھلیاں انٹرچینج سے گزرتے ہوئے اور یہ آپ کا جو ہے وہ انڈ جو ہوگا وہ انڈ ہو رہا ہے جناب اللہ آپ کا بھلا کرے یہ چکری روڈ کے اوپر تو چکری روڈ کے اوپر یہ انڈ ہوگا پنڈی سے سٹارٹ ہوگا چکری کے اوپر انڈ ہوگا تو اس کے نیر جتنی بھی سوسیٹیز ہوں گی تمام تر ہاؤسنگ پروڈیکٹس کو اس کے اندر فائدہ ہوگا جو اس کے علیمیٹس کی چینجنگ تھی اور اس کے اندر مین عوام جو اوبرسیز کلائنٹ ہیں جو اوبرسیز پاکستانی ہیں تو بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ مارکٹ کے اندر سچویشن کا پتہ ہی نہیں تھا کہ رنگ روڈ کے اندر الائمیٹس چینج ہوئی ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا میں سب کو ایک صحف کے اندر کھڑا نہیں کر رہا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیچ میں کافی جو ہے وہ رگڑے جاتے ہیں کیونکہ جب سلاب آتا ہے تو ساری پوری بستے ہی ڈوبتی ہے تو آپ دیکھیں کہ رنگ روڈ کے الائمیٹس جب چینج ہوئی تو تمام تر پروڈیکٹس کے اوپر ایک ایفیکٹ پڑا جو کہ ایک اون کے اوپر چیزیں جا رہی تھی تو وہ بلکل سلو گئیں لیکن لوگوں کے اندر یہ مائنڈ کے اندر آیا کہ میں بھی رنگ روڈ بنے ہی نہ جس وجہ سے سوسیٹس کے اندر بہت سارے انویسٹرز نے بہت ساری پبلک نے ظاہر ہے جب کسی چیز کا ایک انقاد ہونا ہوتا ہے کہ یہ چیز بنے گی تو ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ یار میں ادھر پلوٹ لے لوں ادھر میں کوئی دس ملے کی پلوٹ لے لوں کوئی زمین لے لوں تاکہ آنا والے وقت کے اندر جب اس قسم کا میگا پروڈیکٹ ہوگا تو ظاہر ہے مجھے اس کے اندر اچھے پیسے بچ سکتے ہیں اور بچیں گے تو ناظرین آپ کو اس چیز کے اوپر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بہت سارے خدشات تھے میں بہت دنوں سے یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کو اس کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ کروں اور بتاؤں کہ رنگ روڈ کا جو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ اللہ ارلی ایس اون پوسیبل جو ہے وہ حل ہو جائے گا اور اس کا جو اس کا میپ کے اوپر اگر آپ دیکھیں سکرین کے اوپر میں میپ ایک شو کر دیتا ہوں کیونکہ جتنی بھی اس کی اپرووڈز ہیں اپروڈ آپشن جو ہے وہ اس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ جتنی بھی اس کے اندر ہاؤسنگ پروڈیکٹس کے قریب یہ جگہ گزرے گی میں اب رنگ روڈ کا جناب اس کی الائیمنٹ جو ہے ابھی جس طرح کے زمین میں آپ کو بتایا کہ چک بیلی روڈ سے شروع ہوگا اور یہ اس کا چکری کی اوپر اینڈ ہوگا تو ناظرین اس کے اوپر جن احباب نے بھی جن انویسٹرز نے جن کلائنٹس نے رنگ روڈ کی وجہ سے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ جی رنگ روڈ کزرے گا تو ہمیں اس کے اندر بینیفٹ ہوگا تو اس کے الائیمنٹس چینج ضرور ہوئی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر چوبیس بلین کی جو ہے وہ پیمنٹ بھی پرووڈ ہو چکی ہے جو کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک اریجنال آئیڈی کے اوپر چوبیس بلین کی رقم بھی منظور ہو گئی ہے اور ایک سو بیس کی سپیر سے گاڑیاں چلیں گی یعنی اس کے اندر جتنی بھی چیزیں تھی ہیں پوزیٹیوٹی کی طرف ہیں ایک وقت لگتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں جو ہے وہ مینیج ہو جاتی ہیں تو آپ احباب نے جن احباب نے بھی اس کے اندر انویسٹمنٹس کی ہوئی ہے رنگ روڈ کی وجہ سے تو اللہ تبارک وطالعہ میرے تمام انویسٹرز کو تمام احباب اس کے اندر دین رات چوگنی ترقی عطا کرے تاکہ آپ نے جنہوں نے بھی بڑی محنت مشکت سے پیسے لگا کر اس کے اندر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو تمام احباب کو اس کے اندر فائدہ ہو اور گورنمنٹس سے ہماری یہی جو ہے وہ گزارش ہے اور ریکیویسٹ ہے کہ اس کے اندر جلد جلد کام کریں تاکہ عوام کا اور اوورسیز پاکستانیوں کا جو سرمایہ ہے وہ اچھی جگہ کے اوپر اور اس کے اندر اچھا ہوں کو ریٹائن ملے تو ناظرین میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا آنے والی اپ ڈیٹس آنے والی ڈیٹیل اس چینل کا ذریعہ تمام احباب کو ملتی رہیں گے اللہ آپ کو ہم سب کامی ہونا سلام علیکم